سائیکلوالکینز ایسے الکین جو رنگ بنائیں سائیکلو کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ گریک ورڈ ہے پریفکس ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ویل جس کا مطلب ہوتا ہے سائیکل جس کا مطلب ہوتا ہے راؤنڈ ٹھیک ہے تو یعنی جو چیزیں آپس میں مل کر ایسے کوئی بھی چیز ایسے مل کر یہ بھی ایک سائیکل بن گئے سائیکلو پرنٹین یہ کیا ہے سائیکلو پرنٹین اور اگر ہم اس کو ایسے کر لیں اور like this then it is a سائیکلو بیوٹین یہ بھی ایک سائیکل بن گئے this is a cycle is it clear تو سائیکل سے یہ ذہن میں نہیں رکھنا کہ سائیکل کا مطلب بلکل گول ہی ہوگا ٹھیک ہے چونکہ وہ بھی اس کا میننگ ہے تو نمبر ون سائیکلو پروپین ابھی میں نے بنا کے رکھایا تھا پروپین میں تین کاربن ہوتی یہ یہ سائیکلو پروپین ہوگی اور اس میں جو سائیکلو الکینز ہوتے ہیں اس میں الکین کاربن کی نسبت ہائیڈوین کی تضار دبل ہوتی دبل سے دو زیادہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی یعنی اس میں سائیکلو پروپین ہے سائیکلو پروپین ہے اور پہلی کاربن کے اوپر جو ہے یہ میتھل گروپ لگا ہوا ہے اور پھر تیسری کاربن کے اوپر میتھل گروپ لگا ہوا ہے تو دس از ون تھری ڈائی میتھائل سائیکلو بیوٹین is it clear تھرڈ اگزمپل اس ون ایتھل ٹو میتھل سائیکلو پینٹین مختلف لکھیں ہیں یا تین کاربن ہے یا چار یا پانچ والی اگزمپل لے لی ٹھیک ہے جی تو سائیکلو پینٹین یہ ون ٹو ٹری فور فائی یہ سائیکلو پینٹین ہے اس کی نمبرنگ بھی کر دی ہے اس کی نمبرنگ باہر بھی لوگ کرتے ہیں لیکن زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اس کے اندر کر دیں چونکہ جگہ خالی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ون پہ کیونسا گروپ ہے ایتھل یہ ایتھل لگ گیا ایک کاربن اور یہ دو کاربن چونکہ ہر ورٹس ورٹیکس اور انڈ پوائنٹ ورٹیکس بھی کاربن ہے انڈ پوائنٹ بھی کاربن ہے دو کاربن ہو تو ایتھل اور یہ ایک کاربن ہے تو میتھل اور میتھل کہا پہ لگا ہوا ہے دوسری کاربن بھی تو دس اسٹرکسر آف ون ایتھل ٹو میتھل سائیکلو پینٹین بڑا ایسی ہے تھری ایتھل سائیکلو ایکزین اب ایکزین کی مثال لے لیے ایک دو تین چار پانچ چھے ٹھیک ہے اس میں نمبریں کی ضرورت نہیں چونکہ گروپ ہی ایک ہے اگر گروپ ہے اس لیے ہم نمبر اس کا کوئی دینے دینے کی ضرورت دیئے ہی نہیں ہے تو یہ ہم نے ایتھل لگا دی یہ ہم نے ایتھل سائیکلو ہیکزین ثری سائیکلو ہیکزائل ہپٹین یہ تو ہلکین ہے ہپٹین آگے تو ہلکین ہے اب ہوا یہ ہے کہ یہ رنگ ہے اس میں کتنی کاربن ہے ایک دو تین چار پانچ چھے ٹھیک ہے جی اور ساتھ جو گروپ لگا ہوا ہے اس میں ہیں کاربن سیون ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے اب یہ چین بڑی ہے یہ سیون کاربن ہے یہ سکس ہے تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے ہپٹین یعنی الکین کہیں گے سائیکلو الکین کو برانچ بنا لیں گے یعنی اس کو کہہ دیں گے سائیکلو ہیکزائل اگر یہ چھوٹی ہوتی یعنی اگر تین کاربن ہوتی تو پھر ہم نے کہنا تھا پھر ہم نے کہنا تھا پروپائل سائیکلو ہیکزین ٹھیک ہے اب اس میں یہ اس لیے میں نے جان کے ڈالی ہے یہ تھوڑا سی کنفیوز کرنے کے لیے کہ اگر یہ چین چین بڑی ہو اب یہاں پہ چین کتنی ہے دو کی تھی اور یہ کتنی تھی چھے تو اس کو ہم نے کیا کہا ہے سائیکلو ہیکزین پیرنٹ نیم اس کا کیا ہے سائیکلو ہیکزین اب اس کا پیرنٹ نیم کیا ہے ہپٹین یعنی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں only seeing this portion یہ ہمارا پیرنٹ نیم ہے اور اس کی تیسری کاربن پہ یہ گروپ لگا ہوا ہے چھے کاربن ہے تو اس کو سائیکلو ہیکزین ہے تو ہم نے اے انیٹ آکے وائیل لگا دیا تو سائیکلو ہیکزائر آگیا تو اگر اس طرح کا ہو تو پھر نمبرنگ دیکھ لینی ہے is it clear then کلورین کی بھی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں one کلورو two ایتھل سائیکلو ہیکزین یہ سائیکلو ہیکزین آگے بھی بنایا ہے سائیکلو ہیکزین نے نمبرنگ اندر کر دی ہے ٹھیک ہے جی اب alphabetically کلورین پہ لے آتا ہے اس لیے one پہ کلورین لگا دی ہے ٹھیک ہے جی اور two پہ کیا لگا دی ہے ایتھل گروپ لگا دی ہے تو یہ بن گیا one کلورو two ایتھل سائیکلو ہیکزین is it clear تو اس کی line notation is very 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 simple now یہاں پہ تھوڑی سوی مشکل چیزیں ڈالی ہیں جان کے یہ out of scope بھی ہیں ویسے یعنی out of efficacy ہیں لیکن آپ دیکھیں پہلی term آتی ہے trans اور cis what is trans and what is cis cis کا مدب ہوتا ہے on same side trans کا مدب ہوتا ہے اس پار دوسری طرف ادھر پرے for example آپ گھر میں رہتے ہیں آپ کے جو پروس جن کے ساتھ آپ کی دیوار common ہے وہ آپ کی side وہ کیا ہے cis side پہ لیکن سڑک کے پرلی طرف جو بکان ہے وہ بھی آپ کیونسائیں ہیں لیکن وہ کیا ہیں trans ہے جیسے trans Atlantic Atlantic کے اس پار is it clear cis on same side trans on opposite side is it clear اب ہمارے پاس ایک دو example ہیں trans one two ڈائی برومو سائکلو اگزین cis one two ڈائی برومو سائکلو اگزین اب یہ ہیں دونوں سائکلو اگزین ٹھیک ہے اس لیے اس لیے سائکلو اگزین ہم نے دونوں کا بنا لیا اور دونوں میں one two پہ اگر نمبریں کریں جہاں سے مرضی کر لیں کوئی ضرور تھے تو نہیں رسے one two یہ بھی کیا ہوگی one two آگے three four five six three four five اس کی ضرورت تو نہیں ہے ویسے کر لی چلے کر لی دونوں برومو گروپ جو ہیں one اور two کاربن پہ one اور two جا رہا ہے ویج کے ساتھ ویج ڈیش لائن سٹرکچر پہلے بھی دو دفعہ بتا چکو ویج کیا ہوتی ہے یہ بورڈ سے اس طرف ویج باہر نظر آ رہی ہے اور یہ جو لائن ہوتی بورڈ سے پیچھے ہوتی اچھے ایک منٹ کے لیے اس تصویر کو یہاں سے غور کر کے دیکھو تو آپ کو لگے گا یہ برومین یہ لگے گا بورڈ سے تو کتنی دور پیچھے جا کے بیٹھا ہوا اور یہ جو ویج یہ ہے یہ باہر نکلا ایک دن میں ویج ڈیش لائن سٹرکچر بنایا ہوا تھا تو ایک لڑکا گلتا تھا ایسے ہو گئے میں کہا کیا ہوا ہے کہنا سار جی ویج نہ بج ہے اے ویج ویج نہ آستے ہوندی ٹھیک ہے تو ویج پتہ لگ رہا ہے تو سائنٹسٹس are so genius کہ انہوں نے کس طرح تھری ڈی کو ٹو ڈی پکچر کو میں تھری ڈی انٹر کر دی تو یہ برومین یہ والی برومین ہے اس سائیڈ پہ بورڈ کے اور وہ برومین ہے دوسری سائیڈ پہ پرے تو اس کو یہ ہے trans one two ڈائی برومو سائیکلو ہیکزین اب یہ دونوں ویج سے شو کر دی یا دونوں ڈیش سے کر دیتے تو اب یعنی یہ برومین جو ہے یہ بھی بورڈ سے اس طرف ہے دونوں ایک ہی سائیڈ پر ہیں دونوں سیم سائیڈ پہ ہیں سیم ہیں تو سیز ہو گیا تو this is سیز one two ڈائی برومو سائیکلو ہیکزین is it clear اب آگے بائی سائیکلو کمپونڈ یہ بائی سائیکلو کمپونڈ کا مطلب ہے ایسے کمپونڈ جن میں دو سائیکل بسے دو سائیکل ہوتے نہیں ہوتے تین چلیں ہم نے لکھنا ہے بائی سائیکلو one one سائیکلو پینٹین یہ جو بائی سائیکلو کمپونڈ ہیں ان کی کوئی آئیو پیک نامنکلیچر نہیں ہے جب آئیو پیک نامنکلیچر نہیں یا لیوٹی پاؤ they have got بائیر نامنکلیچر so we have to name them by بائیر نامنکلیچر یہ بائیر کی نامنکلیچر ہم کرنے لگے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بریج ہیڈ کاربن یہ بریج ہیڈ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ دیکھیں یہ ایک گیا ایک سائیکل ہو گیا ٹھیک ہے ادھر سے یہ ہو گیا ادھر سے یہ دونوں کاربن جو ہیں یہ بریج بنا رہی ہیں اس کو کہتے ہیں بریج ہیڈ کاربن اس کو بھی بریج ہیڈ کاربن اس تصویر میں یہ بریج ہیڈ کاربن اور یہ بریج ہیڈ کاربن ٹھیک ہے اب کرنا کیا ہوتا ہے اس کے نام کی نام کے اسے بہت ہی آسان It's very simple ایک تو بائی سائیکلو لفظ شروع میں آپ نے لکھ دینا ہے اس کے شروع میں بائی سائیکلو لکھ دینا ہے آخر میں جتنی کاربنیں ہیں ٹوٹل کی ان کو انڈ پر لکھ دینا ہے جو رنگ کے اندر شامل ہے تو کتنی کاربنیں ہیں ایک دو تین چار پانچ تو سائیکلو پینٹین لکھ دینا ہے اس میں کتنی کاربنیں ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ آٹھ تو یہ آکٹین لکھ دینا ہے اس میں کتنی کاربن ہیں ایک دو تین چار پانچ سے ہیکزین لے گئی ہے اس میں کتنی کاربن ایک دو تین چار تو بیوٹین لے گئی ہے یعنی کیا کرنا ہے شروع میں لفظ بائی سائیکلو لکھ دینا ہے اینڈ پہ کیا لکھ دینا ہے جتنی ٹوٹل کاربن اور درمیان میں ایک سکوئر بریکٹ بنا کے جو تین رنگ بن رہے ہیں کتنے رنگ بنتے ہیں تری رنگ بنتے ہیں کیسے ان کی نمبرنگ دے دینی ہے اب یہ گرین والا رنگ ہے اس میں کتنی کاربن ہے ایک ٹھیک ہے ایک ہی لکھا ہے ہم نے ایک بنا دی ہے دوسری بھی ایک بنا نہیں دی تو اس میں بھی ایک ایک کاربن ہے تیسری میں بھی یہ ایک کاربن ہے یہ ایک کاربن ہو گئی اس کی یہ ایک کاربن اس رنگ کی ہو گئی اور یہ ایک کاربن اس رنگ کی ہو گئی ٹھیک ہے اب اس میں ساری ایک ایک تھی جان کے یہ لیے اگزمپل اب ہم اس کو ریورس کر کے دیکھتے ہیں دوسری اگزمپل کو ریورس کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا نام بتاتے ہیں اس بائی سائیکلو کمپونڈ کا نام بتاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ بائی سائیکلو تو ہے نہیں اگر رنگ دیکھیں تو رنگ کتنے بن رہے ہیں اس کے ایک یہ یہاں سے یہ رنگ جا رہا ہے اور یہ رنگ بن گا ایک ایک ادھر سے یہ ایسے سے گیا اور یہ دنگ بن گیا ٹھیک ہے ایک سائیکل یہ بن گیا اور ایک جو ہے یہ سائیکل بن گیا اور ایک یہ بھی سائیکل بن گیا لیکن کہتے ہیں ہم اس کو بائی سائیکلو وہ بھی بعد میں بتاتا ہوں کیوں کہتے ہیں اب کیا کر رہے ہیں کیا رول ہے بائیرز نامن کریچر کیا کہتی ہے کہ اس کا نام کیسے رکھ رہا ہے کہ شروع میں آپ بائی سائیکلو لکھ دیئے ٹھیک ہے اب ایک ایک رنگ کو پکڑیں جو بڑا رنگ ہے پہلے اس کو پکڑیں اس میں کتنی کاربن ہے یہ ریڈ والے رنگ میں ایک دو تین یہ تین لکھ دی ہے پھر اس سے چھوٹا یہ ہے اس میں کتنی کاربنے ہیں ایک اور ایک دو یہ دو لکھ دی ہے پھر اس میں کتنی کاربن ہے ایک لکھ دی ہے اب ٹوٹل کو کاؤنٹ کر لیں اس میں تین کاربن اس میں دو کاربن تین اور دو پانچ اور ایک چھے اور یہ دو بریج ہیڈ والی چھے اور دو آٹھ تو یہ آپ نے اکٹین لکھ دیا it's very simple no question arises کہ why یہ تو tri cycle ہوئے تو bi cycle ہوئے چونکہ early جو compounds بنے تھے early ایک جو اس کی reason ہے early compound جو بنے تھے اب یہ دیکھو نا یہ compound ہے early بناؤ اس میں کتنے cycle ہیں دو اس میں کتنے cycle ہیں دو چونکہ اس میں یہ اور اس carbon اور اس carbon کا درمیان کوئی carbon اور نہیں ہے اس کو اور اس کے درمیان کوئی carbon نہیں ہے لیکن جب ہم اس کا نام لکھیں گے تو اس کو کیا کہیں گے bi cycle اس میں کتنے carbon ہیں دو اس میں کتنے carbon ہیں دو اور اس میں اس میں کتنے carbon ہیں زیرو زیرو لکھ دیا total number کتنے ہوگے دو دو چار اچھے hexane اس کا نام کیسے لکھیں گے پہلے لفظ لکھ دیں گے bi cycle اور اس کے بعد کیا کریں گے اس میں بھی ایک ہے ایک لکھ دیا اس میں بھی ایک ہے ایک لکھ دیا اور اس میں زیرو ہے زیرو لکھ دی ہے ٹوٹل کتنے ہو گئے دو اور دو چار بیوتین this was the very simple simple line structure bond line structure of cycloalkanes with 12 examples please pause ponder and practice thank you for paying attention